بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچنویت ماریا میں خوش آمدید اللہ برکت دے آپ کی رزق میں آپ کی کھانوں میں جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالی ہم سب کی تمام پرشانیوں کو دور کریں آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو فش کے مزیدار سے سمو سے بہت ہی یمی سے کرسپی سے سمو سے بنے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت پسند آئیں گے آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا مہمانوں کو ضرور بنا کے سرپ کیجئے گا اس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بے ریکم کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو عذاب تک پہنچتی رہے ویڈیو کو انسٹرک لازمی دیکھا کریں کوئی بھی چیز سکپ مت کیا کیجئے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا ہم نے اپنی ڈیچ میں کون کون سی چیزیں شامل کی ہیں اور ہمارے نیو ویورٹ سے ایک زارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آگے سے آگے مزید شیئر کیجئے چلیے تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور دیکھتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے یہاں پہ ہم پیارا سا بول لیں گے دو کپ کے قریب ہم اس کے اندر میں دائیٹ کریں گے یہ دوسرا کپ ہے میں دیکھا چاپ چمچ کے قریب نمک اٹ کریں گے چاپ چمچ کے قریب اجوائیں شامل کریں گے اور چاپ چمچ کے قریب ہم اس کے اندر شامل کریں گے آئل کے واپ کی بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نیم گرم پانی لے کے ہم اس کا اچھے سے ڈون تیار کر لیں گے جیسے ہم نورمل گھر میں آٹا گھولتے ہیں اسی در ہاں سے نہ زیادہ نرم ہو اور نہ ہی زیادہ سخت ہو پھر اچھے سے ہم تمام چیزوں کو مکس کریں گے تمام چیزے اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر پانی آٹ کریں جتنا ہمیں چاہیے اور اچھے سے اس کا ایک آٹا گھول لیں گے اچھے سے آٹا ہمارا اچھے سے گھول چکا ہے اوپر سے آئل سے گریز کر کے پان سے دس میں کے لیے ہم سائٹ پر کور کر کے رکھ دیں گے ہم نے بڑے سائز میں اسے باریک ٹکروں میں کٹ کے میں نے اچھے سے بوائل کر لی ہے یہاں لیے میں نے فش ایک کپ کے قریب گھر میں نے سٹیم دیا تھا اس کو باقی جو بچی تھی تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آج اس کے کوئی مزہ دار سے کچھ چیز کوئی ڈش بنائے نہیں ایک ادت ہم نے بڑے سائز میں پیاز لے اسے باریک چوب کر لیا ہے ہاپ ادت شیملا میرچ لی ہے اسے باریک چوب کر لیا ہے دھنیا لیا ہے ہاپ کف کے قریب اسے باریک کٹ لیا ہے تین ادت سبز میرچ لی ہے اسے باریک چوب کر لیا ہے اور یہ کچھ مسالیں ہیں جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے انشاءاللہ سے آٹا ہمارا اچھے سے گھول چکا ہے اسے ہم کانٹور پر لے آئیں گے ہم نے پیارا سا بولے اس کے اندر ہم تمام چیزیں ایڈ کر لیں گے آلو، فیش آلو کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے اتنا زیادہ باریک نہیں کریں گے دردرہ سا ہی رکھیں گے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے فیش فیش ہم نے شامل کر دی اب اس کے اندر شامل کریں گے شملہ مرچ اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے شملہ مرچ دھنیا سبز مرچیں اب ہم اس کے اندر پاکی مسالیں ایڈ کریں گے ہاپ چمچ کی کریم گرم سالہ شامل کریں گے ہاپ چمچ میتھی پاورڈر خلدی شامل کریں گے اس بے ضرورت شامل کریں گے ہاپ چمچ اس بے ضرورت ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے شامل کریں گے شامل کریں گے شامل کریں گے اور اوپر جو ہم نے ڈور تیار کر کے رکھیں وہ رکھیں اس کو اچھے سے بے لیں گے اس کی باریت سے ایک روٹی بنوے لیں گے ہم نے ایک سانچہ لیا ہے اس کے اوپر ہم نے یہ آٹا جو بنایا تھا گوند کے رکھا ہوا تھا وہ رکھ لیں گے اس سانچے کے اندر ہم نے جو فیلنگ تیار کی ہے وہ رکھیں گے اس کو اوپر سے ہم دوبارہ بند کریں گے اور اچھے سے اس کو پریس کر دیں گے باقی جو مید ہے وہ سیڈوں سے ہم اتار لیں گے اچھے سے مزیدار سا ہمارا کرسپی سا سموسا جو ہے بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ اسے ہاتھ کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں میں نے سانچے کی مدد سے بنایا ہے اسی طرح ہم اپنے تمام سموسے ریڈی کر لیں گے آلو فش کے مزیدار سے سموسے کرسپی سے چکے ہیں اب ہم اس کے اندر سموسے ہٹ کرتے جائیں گے بسم اللہ رکھا دو دو کر کے ہم ڈالیں گے اور سموسے اپنے پرائی کریں گے سموسے ایک سار سے ہمارے سموسے اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں دوسرے سار چین کریں گے ان کی مزیدار سے پریسپی سے یمی سے سموسے ہمارے پرائی ہو رہے ہیں دوسرے تین میٹھ ہم اس سار سے پرائی کریں گے پھر ہم اسے نکال لیں گے سموسے مارے پرائی ہو چکے ہیں ہم نے اسے نکال لی ہے اور باقی ہم نے نکال لیے دار لی ہے یہ آپ کو دیسے اور کر کے دکھاتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے آلو فش کے سموسے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار سے سموسے ریڈی ہوئے ہیں لیکن ماشاء اللہ بہت ہی سموسے بہت سموسے ریڈی ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا نیکس آنے والی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں ناقیار رکھے گا دومیاد رکھے گا لن کے بعد